پاکستان بھی کوئی رہے گی اس کو محسوس کی ہے اور بڑے نیوٹرل انداز میں آپ نے تمام لوگوں کو ایک انصاف کے ترازو میں طول کر ایک سوال جو اپنے میڈیا پہ ریش کی ہے میں آپ کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں جس کالونی کو آپ نے دکھایا یہ رئی سمبلوی کالونی جو کہ ہمیشہ یہاں سے لاشیں اٹھتی رہی ہیں اور یہاں کے منتخب نمائندے گزشتہ نو سال سے اینکیم کے یہ اینپی اے منتخب ہوتے رہیں اور جہاں تک میں یہاں پر اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں متحدہ قومی مومنٹ کی میں شاہی شہیر صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں اور یقینا یہ ایک جذباتی ردعمل میں کبھی بھی نہیں دوں گا اور جو میرے قائد تحریک الطاوحسین بھائی کی تعلیمات ہیں اور جو ان کا کوئلیکشن اور جو ریکنسلیشن اسپنیار ولی صاحب کے ساتھ ہے میں اس کا بھرپور احترام کرتا ہوں اور اینکیم کے کارکن کی حصے سے یہاں میں بیٹھا ہوں اور مجھے پارٹی نے اس نمائندگی کرنے کی اجازت دی ہے جو سپوکسمن میں آپ کے سامنے پارٹی کا نمائندہ ہوں اپنی ذات میں میں یہاں نہیں بیٹھا اور دوسری بات جو آپ نے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے سوال کیا ہے تو کامران بھائی اس میں بے شک کوئی کوئی ابحام نہیں کہ کراچی میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوتا رہتا ہے میں آپ کو بلکل واضح رسپانڈ کر رہا ہوں مجھے صرف پانچ منٹ کا موقع دیں اپریل کی ایک ٹارگٹ کلنگ میں جس کو ٹارگٹ کلنگ کا تاثر دیا جا رہا تھا اس کی تحقیقاتی ایجنسیوں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ ارنگی ٹاؤن میں پچاس لاکھ روپے سے زائد کی ایک ڈکیتی ہوئی تھی جولرز کی دکان میں اور حساس اداروں نے جب یہ بتایا کہ اس میں بارہ افراد نے ڈکیتی میں حصہ لیا اور یہ پریار انفرمیشن تھی کہ اب اس پیسے کے بٹوارے پہ ایک دوسرے کا قتل عام ہوگا اور لسانی منیادوں پر ایک دوسرے کو مار کے پھیکا جائے گا اور ٹارگٹ کلنگ کا تاثر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو پیسے کے بٹوارے پہ اس میں مختلف قومیوں پہ کے لوگ تھے ایک دوسرے کو مار کے دوسری عبادیوں میں پھیکا اور پورے شہر میں کچھ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو لسانی فساد دے دیا جو کہ ایک جھگڑا تھا ڈکیتی کا رینسم فور کڈناپنگ کا یہی بلکل آج بھی ہوا ہے یہ دو دن پہلے کہ ہزارہ کا ایک ہزارہ قومی جرگے والوں کا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا جو شاہ فیصل میں ہوا اور آج سے نہیں ہو رہا وہ ایک دیڑھ ماہ سے چپکلے چل رہی ہے اس پہ ایک ایف آئی آر کٹی دو سو باسٹھ بٹے ابلک دوزار دس جس میں این پی کے رہنماوں نے اور کسی اور کو نامزد کی اس میں بارال بات وہ اتنی بڑی نہیں تھی لیکن کچھ تیسری قوتیں جو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں انہوں نے ہزارہ کا جو رییکشن ہے این پی کے حوالے سے یا صوبہ صورت کے نام کے حوالے سے آپ اس کچھ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں موجلو ڈاگٹ کے لنک کو دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میں نہ این پی کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مارا نہ میں ہزارہ کو کہہ رہا ہوں ہزارہ کے لوگ بڑے محبے وطنیں دیڑھ ماں سے بڑے پرامن جدو جہد کر رہے ہیں لیکن جو تیسری قوت یہاں ہے جس طرح سے اورنگی ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو انہیں پورے کراچی میں پھیلا دیا اب آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں جب ایم کیم اس شہر کی سب سے ذمہ دار سب سے زیادہ نائنٹی پرسنٹ اسٹیک اولڈر ہے وہ جب یہ کہتی ہے کہ ڈرگ مافیا لینڈ مافیا اور کڈناٹنگ فور رینسم کے اوپر کاروائی کریں تو ہوتا یہ آپ بتائیے گدشتہ سال دھائی سو سے زیادہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے ایک بھی قاتل پکڑا نہیں گیا اس کی وجہ سے بھی یہ خواہ صاحب ریزائن کر دیں لینڈ مافیا کو فوکس نہیں کر دیں مہاجروں کے خون پہ تو منسٹری نہیں کرنی نا آپ نے آپ نے تو مہاجروں کا خون روکنے کے لیے منسٹری کرنی تھی نا تو فائنہ کیا ہو رہا ہے مہاجروں کے نمائندے نہیں ہیں اور یہاں پر یہاں پر تمام لوگوں کی انمائندگی کرتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لینڈ مافیا درگ مافیا یا ان تمام کڈناٹنگ فور رینسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پریس کانفرنس سیاسی ٹپکلش ایک دوسرے پر ازام بازی کر کے تحقیقات کا رخ مور دیا جاتا ہے یہی وجہ کہ آج تک کوئی گرفتار نہیں ہو سکا میں پھر بھی یہ تحقیقات کا رخ کون مورتا ہے جناب اس کا نام تو لیں وہ کون ہے دیکھیں ہم پاکستان پی بس پارٹی کے سن میں اتحادی ہیں پاکستان پی بس پارٹی اپنی پوری کوشش ہیں اینکیم کے ساتھ اور اینٹی کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی ارس کیا کہ دیکھیں کراچی میں ہماری نوے پیسٹ ہماری یہاں پہ ہم اسٹیک اولڈر ہیں ہمارے اینٹی ایز ہیں اور ایک چیز جو میں کامران بھائی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کا جواب بھی میرے خیالے کچھ آپ ہی سے شیئر کروں گا کہ مرنے والے کا الٹی میٹ بینیفیشری کون ہوتا ہے کراچی شہر میں جب بھی کلنگ ہو چاہے پختون بھائی جگہے یا کوئی ہمارا اردو بولنے والا بھائی شعید ہوا اس کا الٹی میٹ بینیفیشری کون ہوتا ہے اور اس کا سب سے ادھا نقصان کسے ہوتا ہے متحدہ قومی مومنٹ وہ واحد جماعت ہے کراچی میں کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اینکیم کی نینے حرام ہو جاتی ہیں اینکیم اقتدار میں موجود ہے اینکیم کے ووٹر اینکیم کا کاروباری طبقہ چیمبر آف کامرس ایک ایک شخص اینکیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے چاہے وہ آشورہ کا واقعہ ہو چاہے وہ بارہ مائی ہو چاہے موجودہ تارگیٹ کلنگ ہو نمیمبر کی تارگیٹ کلنگ ہو جون کی تارگیٹ کلنگ ہو دوسری بات کامران بھائی میں بات سب یہ کہہ رہا ہوں ایف آئی آرے کٹتی ہیں ایف آئی آرے کٹنی چاہیے لوگ یہ کہہ دے خالی کہ ہمارے اتنے مر گئے ان کی ایف آئی آرے لانچ ہونی چاہیے تاکہ کادی اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے اگر کسی لینڈ مافیا ٹرانسپورٹ مافیا درگ مافیا کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے تو اس کے ہمیں اپنا بیٹ اپ نہیں دینا ہے اس وجہ سے نہیں دینا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں یا زبان کی بنیاد پر لوگ ہیں یا خویہ ساتھ پہنے یہ جو آپ آنکھوں درگ مافیا کہتے ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ اشارہ کس طرف ہوتا آپ کو مجھے صرف یہ سمجھا دیں آج جناب آپ جب درگ مافیا کہتے ہیں تو درگ مافیا جو درگ ڈیلر ہیں جو بیرونے سرد درگ ڈیلنگ کر رہے درگ پر آرہے یہ تو نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ قطعی غلط تاثر ہے اور کسی کو بھی یہ اپنے پر نہیں لینا چاہیے درگ مافیا پوری دنیا میں مافیا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پورے ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ سارے جرائم پیشہ ایک جگہ اکھٹے ہو کر اس شہر کی بربادی چاہتے ہیں کامران بھائی وہاں سے بیٹھ کر آپ خون کے حاصل ہو رہے ہیں مجھے اس شہر کا دربے میں اس شہر کا بیٹا ہوں اس شہر کا میں یہاں پہ ہمٹیے ہوں لیکن یقین کریں آپ کے جذبات جو اس وقت ہیں وہ پورے کراچی کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ سیاسی بالہ تاغ رکھتے ہیں آپ چاہیں گے قاتل گرفتار ہوں ایک بھی قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوتا اس وجہ سے کہ آپ پریس کانفرنچ ریلیا احتجاج اور تحقیقات کا رخ مور دیا جاتے ہیں